موسیقی وزیر خارجہ کا دورہ کابل افغان صدر اشرف غنی اور چیف ایکزیکش عبداللہ عبداللہ سے ملاقات ہیں جلال عباد کونسل خانی کی بھی بندش پر تباہت لے خیال افغان وزیر خارجہ میں وفود کی صدہ پر مذاکرات دونوں ملکوں کا تعلقات کو بہتر کرنے کا سکتا ہے واقعی کابینہ میں مزید چار ارکان کی شمولیت متوقع عظم سواتی کو سائنس اینڈ ٹکنالوجی کا وزیر بنانے پر غور علی آمین گندہ پور کو وزیر امور کشمیر و گلگت بلدستان بنانے کا امکان فیصل وعدہ کو شامل کرنے پر غور محمد میاں سمرو کو بھی منانے کی کوشش قوم متفق ہو گئی تو کالا باغ ڈیم بھی بنائیں گے چیف جسٹس نے کہا دی آمیر بھاشا ڈیم اور مومن ڈیم بنا رہے ہیں ڈیمز نہ بنے تو پانی کی شدید قلت ہو جائے گی گوہران سے نمٹنے کا وائد حل ڈیمز کی تعمیر ہے جسٹس ساگر نصار کا لاہور میں تقریف شکت آیا ہے پاکستان اور ہانگ کانگ آج ایشیا کب کے دوسرے میچ میں ٹھکرائیں گے میچ شام ساڑھے چار بجے شروع ہوگا ایوینٹ کا سب سے بڑا مقابلہ انیس ستمبر کو روایت حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوگا کروڑوں افراد کو شدت سے انتظار اسلام علیکم سرزی اکال پبلک نیوز کے ساتھ میں ہوں ہرمیت سنگ ہیڈ لائن آپ جان چکے اور یہاں پہ شامل کرتے ہیں لاہور کی خبر تو لاہور میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا پولیس بے بس ہو گئیے تو عوام نے اپنی عدالت لگائی ہے باغپورا میں شروعوں پر دو ڈکیتی کی واردات کی کوشش نیجی کمنی کے منیجر اور عملے نے پکڑ لیا پھر خوب درگت بنا کر پولیس کے حوالے کر دیا آپ کو بتاتے چلیں لاہور کے حوالے سے تو لاہور میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا پولیس بے بس نظر آ رہی ہے تو عوام نے اپنی عدالت لگا دی اس حوالے سے ہم بات کریں گے پبلک نیوز کے نمائندے جنید احمد سے جنید احمد یہ واقعہ کس وقت پیش آیا یہاں لاہور کا علاقہ ہے باغبان پورا جہاں پر نیجی کمپنی کے شروعوں کے اندر جو ہے وہ ڈکیتی کے واردات کرنے کے لیے دو ڈاکو داخل ہوئے دونوں نے جو ہے وہ عملے کو گن پوائنٹ پر جو ہے وہ اپنے حراست میں لے لیا اور وہاں پر جو ہے وہ ڈکیتی کی واردات میں مشغول ہو گئے تام عملے نے اور مینجر نے آپس میں مل کر جو ہے وہ ڈاکووں کو پکڑ لیا اور خوب درگس بنائی اور اس کے بعد ان کو پولیس کے حوالے کر دیا ڈاکو جو ہے وہ نگدی اور موبائل فون سینے کے لیے وہاں پر آئے تھے اور ایک ڈاکو کی شناک جو ہے وہ جانگیر کے نام سے کر لی گئی شہر میں ڈکیتی کی وارداتیں جو ہے وہ بڑھنے لگی ہیں اور شہری جو ہے وہ اس حوالے سے پولیس کو بار بار آگاہ کر رہے ہیں لیکن پولیس جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی نظر آتی ہے تو شہریوں نے آج اپنی عدالت خود لگائی اور ڈاکووں کو پکڑ کر خوب درگس بنائی اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پولیس کے حوالے کر دیا تام اب پولیس نے ان ڈاکووں کو اپنے حراست میں لے کر مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے جی بہت شکریہ جو نے تفصیلہ ساگاہ کرنے کے لیے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے اس کے بعد دیکھیں پرگرام پبلک اپینین سے پبلک نیوز پر